ابھی ابھی خبر لگی ہے کہ منیس سی سودیا کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے کل رات سے ارون کیجری وال اور آج صبح سے منیس سی سودیا کو یہی ڈر ستارہ تھا کہ کہیں گرفتار کیا جائے گا ملیرا ماننا یہ ہے کہ ڈر اسی کو لگتا ہے جس نے کچھ کیا ہو جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو ڈر نہیں لگتا اور جس پرکار سے گھوٹالا سامنے آیا ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ منیس سی سودیا اس کے اندر انوالو ہے اب چونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا اس لیے ان کی گرفتاری ہوگی یہ جو ڈر ہے ان کا کہینہ کی سخت ثابت ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے ان کو بہت سارے چیزوں کے جواب دینے ہوں گے جواب دینا ہوگا کہ کس پرکار سے جب پالوسی ابھی جیو ایم میں تھی آپ نے کیوں ان ویپاریوں کو پہنچائی یہ ایویڈنس سامنے آیا جواب دینا ہوگا کہ کس پرکار آپ نے لگ بک پینتالیس فون آپ نے چینج کیے لگ بک ڈیڑھ مینے کے اندر کیوں چینج کیے جواب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا کہ سو کروڑ روپیہ آپ نے گوہ کے اندر پیسے لگائے اس کے یہ جواب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا کہ کس پرکار آپ نے پالوسی آپ کیتے ہیں انہوں نے پالوسی میں کچھ نہیں کیا پالوسی کیوں بدلی ان سب سوالوں کے جواب منیسی سودیا کو دینے پڑیں گے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اصلی کنگ پنگ جو ہے وہ اربیند کیجریوال ہے کیونکہ اربیند کیجریوال کے کہنے کے علاوہ کبھی اس سرکار کے اندر کام نہیں ہوتا ہے جو اربیند کیجریوال کہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے اس لئے میرا ماننا یہ ہے منیسی سودیا جیزو صرف ایک مورا ہے اصلی کنگ پنگ اربیند کیجریوال ہے موسیقی